میری والدہ میری شادی اپنی بتیج سے کروانا چاہتی ہیں جبکہ میرے مرہوم اببو نے اپنی زندگی میں ہی مجھے وہاں شادی سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے اور بہت سی وجوہ ہاتھ ہیں پوچھنا یہ کہ اب میں اپنے مرہوم باپ کی اس فصیت کا خیال کروں یا ابھی اپنی اممہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ اپنے مامو کی بیٹی سے شادی کروں اببہ تو مرہوم ہو گئے اب ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ اب ان کی صحت پر کیا سر پڑ اببہ ہی کے حکم کو فالو کرو اممہ کو خوش کرو اببہ کو خوش اببہ اببہ اس سے نہیں خوش ہوں گے مامو سے کر رہا ہے کہ کس سے مامو کی بیٹی سے کر رہا ہے یا خالہ کی بیٹی اببہ اس سے خوش ہوں گے کہ میرے لیے تُو کر کیا رہا ہے تو دعائے مغفرت کرو اببہ کے لیے اس پر بھی دعائے مغفرت کرو اببہ کس قسم کی وسیعتیں کر کے دنیا سے گئے ہیں مجھے کنفیوزر میں ڈال دیا اببہ نے تو اس کے لیے اببہ سے دعا مانگو ہاں اگر اس لڑکی نے اببہ کو ستایا تھا کوئی ظلم کیا ہے آپ کے اببہ کے اوپر اور اس کی وجہ سے اببہ اس سے ناراض تھے اور اس بیس پر وسیعت کی اببہ نے تو پھر وہاں نکاح کیونکہ اببہ کی یہاں حکم کسی بیس پر مبنی ہے سمجھتے ہو تو اس لڑکی نے اببہ کے ساتھ بدتمیزی کی بعض دفعہ اخباس خواتین کر دیتی ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے بلتا ہے میں یہاں نہیں شاہد یہ تو میرے ساتھ بدتمیز ہے تو ایسے موقع پہ باپ کی بات مانی جائے گی پھر ایسے موقع پہ اببہ کے مرنے کے بعد بھی ان کے حکم کو فالو کرو آپ ختم چلو بھائی چھوڑو یہ سوال نہ پوچھو بہت مشکل سوال ہے نہیں نہیں پوچھو تو آپ سے جس نے پوچھا اس کو بولا نہیں پوچھو ٹھیک ہے